دیش بھر میں کورونا وارس کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کورونا کی دوسری لہر پہلے سے زیادہ خطرناک مانی جا رہی ہے یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہی چنتہ کی بات یہ ہے کہ کورونا وارس کی دوسری لہر میں بزرگ یوہ اور اب بچے بھی تیزی سے سنکھویت ہو رہے ہیں ان بچوں میں تیز بخار اور نیمونیا جیسے گمپیر لکشن دکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اسپطال میں بھرتی کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس ریپورٹ پہ دیکھئے بچوں میں کیا لکشن دیکھیں تو سچیت ہونے کی ضرورت ہے اور سابدھانی براتنے کی آپ کو ضرورت ہے کورونا کی دوسری لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور یہ روزانہ ویسفوٹک روپ لیتا جا رہا ہے دیش میں ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی اسکتی بنتی جا رہی ہے اس دوران ویاسوکو کے ساتھ ساتھ بچے بھی تیزی سے کورونا سے سنکرمت ہو رہے ہیں بیتے دن جیسے جیسے سکول کھلتے گئے ویسے ویسے بچوں میں وارس کے سنکرمان کی خبریں بڑھتی گئے اس ستھیتی کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سکول اور کوچنگ سنسطھانوں میں تعلہ بندی کر دی گئے ویششگیوں کے مطابق کورونا کی دوسری لہر بچوں کی روگ پرتی روڈھک شمتہ کو کمزور بنا رہی ہے جس سے بچے اس بھائیوے مہماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کورونا کی پرکوب کے کارن بچوں کی مرتیو در میں تیزی سے وردھی ہو رہی ہے کورونا کی پہلی لہر بچوں کے لیے کم خطرناک تھی لیکن حالی ہی میں آئی ایک رپورٹ کے مطابق بچوں کے لیے اس بار کا سٹرین زیادہ گھاتک ثابت ہو رہا ہے دوسرا سٹرین زیادہ شکتی شالی اور گھاتک ہے جو آسانی سے ایمیونٹی اور انٹی باڈیز سے بچ کر شریر کو نقصان پمچا رہا ہے جہاں ایک اور کورونا کے خلاف پورے دیش میں تیکہ کرن مہا بھیان چلایا جا رہا ہے وہی بچوں کے لیے کورونا سے بچاپ کے لیے کوئی ویکسین اپلپد نہیں ایسے میں بچوں کو لے کر ماتا پتا اور پریوار کے سدسیوں کو زیادہ سجد اور جابرک ہونے کی آوش شکتہ ہے اب جان لیتے ہیں کہ بچوں میں کیا لکشن دیکھے جو سافدھان ہونے کی ضرورت ہے کورونا سے سنکرمت کسی بھی دیو ویکتی میں سمان لکشن نہیں دیکھے جا سکتے کورونا سے سنکرمت ہونے کے دوران کئی بچوں میں کوئی لکشن نہیں ہوتے اور کئی ایسے ہیں جو بیمار پڑھتے ہیں ان میں بخار، سرتی زکھام، سوکھی خانسی، لوس موشن، اُلٹی آنا، بھوک نہ لگنا، صحیح سے کھانا نہ کھانا، تھکان محسوس ہونا، شریر پر بریشز یا چکتے دکھنا، سانس لینے میں دکت محسوس ہونا جیسے لکشن دیکھے جاتے ہیں سمبھاوت روپ سے ایک گمبیر اور خطرناک ملٹی سسٹم انفلمیتری سنڈروم بچوں میں ہو سکتے ہیں جو حردی اور شریر کے انہیں انگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جس میں زیادہ دنوں سے بخار، تو اچھا اور پیر کی انگلیوں پر لال چکتے پڑنا شریر اور جوڑوں میں درد، ہوتوں کا لال ہونا یا فٹ جانا ہاتھ اور پیر میں سوجن، اوکسیزن یعنی سانس لینے میں دکت آدھی لکشن دیکھے جا سکتے ہیں اب یہ جان لیتے ہیں کہ بچے کے کورونا سے پوزیٹیو پھائے جانے پر کیا کریں یا دی آپ کو بچوں میں کورونا وائرس کے شروعاتی لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو ترنت اس کی کووڈ جانچ کرائے یا دی ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے اور اس میں شروعاتی لکشن دیکھے جاتے ہیں تو ترنت ڈاکٹر سے سلحہ لے اور ہوم آئیسولیشن کے دوران اسے گھر کے سدسے اسے دور رکھے حالانکہ بچوں کو زیادہ دیر تک دور نہیں رکھا جا سکتا اس کے لئے ماتا پتا یا کوئی ایک لوگ بچے کی دیکھ پال کریں اور اسے تھوڑی دوری بنا کر رکھیں اور جو بھی بچے کی دیکھ پال کرتا ہے پوری طرح ساب دھانی برتے یعنی N95 ماس کا پریوں گ کریں بچے میں یہ دی سنکرمن کے دوران MISC سنٹروم دیکھے جائے تو ترنت اسے اسپتال میں بھرتی کرائیں انیتھا اسططی بھائیہ ہو سکتی ہے وہیں بچوں میں کورونا سنکرمن سے بچنے کے لیے ساتھ ہی ان باتوں کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے بچوں کے لیے بھی کوئی ویکسین اپلپد نہیں ہے ایسے میں ماتا پتا کو بچوں کو گھر سے باہر نکالنے میں سترکتا برتنے کے آوش رکھتا ہے ایسے میں ویسکوں کے ساتھ بچوں میں بھی ماسک سوشل ڈسٹینسنگ سینٹائزیشن آدھی کی پریکٹس جاری رکھنا سکت ضروری ہے ساتھی بچوں کو سکول بھیجنا بھی چنوٹی پونڈ ہو سکتا ہے شیشو اور چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نکالنے دینے کی گلتی نہ کریں یدی کوئی ضروری کام ہو تو ہی سابدھانی پونڈ ساتھ میں باہر لے کر نکلیں ساتھی اس میں ضروری یاتراؤں کے علاوہ بچوں کے ساتھ کوئی بھی یاتراؤں نہ کریں بہرحال اس دوسری لہر میں بڑی سنکھیا میں بچے کورونا وارث سے سنکرمیت ہوتے دکھ رہے ہیں ایسے میں پیرنس کا چنتت ہونا لازمی ہے لیکن پریجن بچوں میں کورونا سنکرمند کے لکشنوں کو نظر انداز نہ کریں اور ڈاکٹر کی تورنت سلحالے جس سے کورونا کی جنگ سے ہم جل سے جلد جیت حاصل کر سکیں سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز